اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يشہدون الزور وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُبِ مَرُوا قِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا زُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمِيَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و طنع تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک ملائق ہے کہ جو سب تو زیادہ سچا ہے اور سچ بولن والین دوست رکھتا ہے اپنے بارے اندر خود ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا اللہ تو زیادہ سچی بات اور کدھی ہو سکتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَا اللہ تو زیادہ سچ کون بول سکتا ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَبْكٌ اے لوگو اللہ دے سارے وعدے سچے دیں کوئی بھی وعدہ ایسا نہیں جدے اندر کسے قسم دے شک کو شبھیدی گنجائش ہو دیں کہ شاید ایسا ہو تک دے یا نہیں ہو سکتا ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَبْكٌ اللہ دے سارے وعدے سچے دیں سانو حکم دیتا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ السَّعَدِقِينَ اے ایمان دا دعویٰ کرنوالیو اپنے آپنو مومن کہلانوالیو اللہ تو ڈر دے رہنا اور ہمیشہ سچیاں دے نال رہنا وَكُونُوا مَعَ السَّعَدِقِينَ سچیاں دا ساتھ دے نا سچیاں دے نال رہنا دوسری جگہ تے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے ایمان دارو اے مومنو اللہ تو ڈر دے رہنا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور ہمیشہ سچی بات کہنا ادھا نتیجہ اے نکلے گا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تو اڈے عمل درست کر دے گا دوسری اگر سچی بات کب ہوگے درست بات کب ہوگے تھی اللہ تو اڈے عمال اندر اصلاح کر دے گا اللہ تو اڈے عمل صحیح کر دے گا اپنی رحمت اور محبانی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اگر انسان ہون دی وجہ نال تو اڈے کلو پھر بھی کوئی بل ہو گئی کوئی لگزش ہو گئی کوئی فرو گزاشت ہو گئی تھی اللہ کو معاف بھی کر دے گا یہ سچ بولن دا انعام ملے گا تو اڈے عمال درست اور صحیح ہو جانگے اور تو اڈیاں غلطیاں دی معافی مل جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے اندر ارشاد فرمایا اَسْصِدْكُوْ يُنْ جِي وَلْكِزْبُ وْيُحْلِكُ اَسْصِدْكُوْ يُنْ جِي سچ ہمیشہ بندے نو نجات للا رہے سچائی کامیاب کر دیئے وَلْكِزْبُ وْيُحْلِكُ اور جھوٹ حلاق کر دائے جھوٹ تباہی دا پیش خیمہ ثابت کر دائے کنہ فرق ہے ساڑھی سوچ اندر ساڑھے انداز فکر اندر اسا اے سمجھ لیا ہویا ہے الا ماشاءاللہ کہ چھوٹ بولا گے تے کامیاب ہو جاما گے سچ بولا گے تے پس جاما گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچ بولو گے تے نجات مل جائے گی کامیاب ہو جاؤ گے چھوٹ بولو گے تے حلاق اور تباہ ہو جاؤ گے ساڑھا سبق گزشتہ کئی جمعہ تو چل رہا ہے کہ اللہ وحدہو لا شریک نے جنہ بندیاں اپنے بندے قرار دیتا ہے جنہ دی نسبت اپنی طرف جوڑی ہے عباد الرحمن رحمن دے بندے بندیاں یہ دو کتمت رحمان دے بندے اور شیطان دے بندے رحمان دے بندیاں دیا نشانیاں انہ دیا علامتاں انہ دیا صفتاں بیان ہو رہیاں نے سبق دے انداز اندر اج دے سبق اندر اللہ وحدہو لا شریک نے اپنے بندیاں دی ایک صفت اور خوبی اے بیان فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورِ رحمان دے بندے اوہ ہیں جیڑے چوٹھی گواہی نہیں دیتے چوٹ نہیں بولتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے صحابان فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا میں تو ہنو بڑے بڑے گناہ نہ دستم یہ بات یاد رکھنی چاہیے دیئے کہ گناہ نو تقسیم کر دیا ہویاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ساڑھے سامنے بیان فرمائی ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جنہ نو گناہ کبیرہ قرار دیتا بڑے بڑے گناہ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہ نو گناہ صغیرہ قرار دیتا چھوٹے گناہ بنیادی طور تے دوں اندر فرق ای ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیتے معاف نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص کسے کبیرہ گناہ اندر ملوث ہوئے اور انہوں اسے طرح ہی موت آ جائے کہ قیامت دے دن او دے بچاؤ دی او دی نجات دی کوئی صورت نظر نہیں آتی صغیرہ گناہ ایسے گناہ نے کہ بعض نیکیاں نل او خود بخود ہی اللہ معاف کر دے رہیں گے جنہ چو سب تو بڑی نیکی جدا موقع اللہ نے سانو بار بار عطا کیتا ہے او نماز ہے نماز پڑھنا بے شمار صغیرہ گناہ جڑھنے اللہ خود بخود ہی معاف کر دے لیکن اے بات بھی خطرے تو خالی نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صغیرہ گناہ جان بجھ کے کر دے رہنا اور ذہن اندر اے بات رکھنا کہ اے تے معمولی گناہ ہے چھوٹا جہا گناہ ہے اے دی خیر ہے اے دی کنی کو سزا مل جائے گی صغیرہ گناہ منتے اگر ہمیشہ بھی اختیار کیتی جائے تو ایک وقت ایسا آ جاندہ ہے کہ اوہ صغیرہ بھی کبیرہ ہی بن جان گیا اوہ پھر بڑے ہی شمار ہو جاندے نے انسان اگر جان بجھ کے اوہ ندہ عادی بنالبے اپنے آپ آپ نے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاعِرِ میں تو انہوں بڑے بڑے گناہ نہ دستا کبیرہ گناہ تو اڑے سال نے بیان نہ کروں قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ تین دفعہ آپ نے اے بات دہرائی تے صحابہ نے ارس کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ کہ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے بڑے گناہ کیڑے نے تاکہ عصیوں نہ تو بچ سکیں بلہ ضرور ارشاد فرماؤ آپ نے اُس مجلس اندر تین کبیرہ گناہ بیان کی تھی فرمایا اَلْا اِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَأُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلَ الزُّورِ اَوْ كَمَا قَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث دے راوی ہیں وہ بیان کر دینے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس موقع تے تین بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے اَلْا اِشْرَاقُ بِاللَّهِ سب تو پہلے نمبر تے بڑا گناہ آپ نے اللہ نل شرک کرنا بیان فرمائے ساڑے گزشتہ اسباق اندر تفصیل نل شرک دے بارے اندر کچھ ارض کی تھی جا چکی ہے کہ اللہ دی ذات اندر شرک اللہ دی صفات اندر شرک اللہ دے افعال اندر شرک اور اللہ دی عبادات اندر شرک یہ چار کے سمدے بڑے بڑے شرک ہیں اللہ دی ذات اندر شرک کہ اُنو کسے دا حصہ سمجھ رہنا یا کسے نو اُدہ حصہ سمجھ رہنا اللہ نے اپنے بارے اندر خود فرمایا ہے لم یلد ولم یولد نہ میں کسے دی اولاد ہاں نہ کوئی میری اولاد ہیں میں کسے دا حصہ نہیں کوئی میرا حصہ نہیں میں اپنی مثال آپ ہی ولم یکل لہو کفو ون احد تے میرے جیسا تو ہنو نہ قدی ملے آئے نہ ملے گا نہ کوئی ہے نہ قدی ہوئے گا اللہ اپنی ذات اندر وحدہو لا شریک ہے اس طرح اللہ اپنی صفات اندر وحدہو لا شریک ہے کہ جس طرح اللہ دیکھ دائے کوئی دوسرا اس طرح دیکھ نہیں سکتا جس طرح اللہ جان دائے کوئی دوسرا اس طرح جان نہیں سکتا جس طرح اللہ سن دائے کوئی دوسرا سن نہیں سکتا اللہ اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ اپنے افعال اندر وحدہ لا شریک ہے انہیں اپنی صفت بیان کرتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں جو چاوہ کر سکنا اور کر کے دکھا دیں انسان بہت کچھ چاند ہے لیکن بہت کٹ کر سکتے ہیں اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے لیکن بڑا محدود جیہا بڑا تھوڑا چاہا اللہ مفتارِ کل ہے اوہ دے اختیارات محدود نہیں اوہ دے کوئی حد نہیں اوہ جو چاہے جدو چاہے کر سکتا ہے کر کے دکھا دیں وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اللہ کوئی کم کرنا چاہوے ساری کائنات دی مخلوق اوہ اس کم اندر رکاوٹ پانا چاہوے تے رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی اللہ روک نہیں سکتی اور اللہ کوئی کم نہ کرنا چاہے ساری مخلوق کو کرنا چاہے تے اوہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ اپنی افعال اندر وحدہ حولہ شریف اتنے چیزیں جدو ساری سمجھ اندر آ جاں کہ اللہ اپنی صفات اندر وحدہ حولہ شریف اللہ اپنی ذات اندر وحدہ حولہ شریف اللہ اپنے افعال اندر وحدہ حولہ شریف تے پھر انساف دا تقاضہ اے ہے کہ عبادت بھی اوہ سے دی ہونی چاہیتی ہے اوہ دے ہی سامنے چکنا چاہیتا ہے کسے دوسرے نوں اے حق نہیں پہنچتا کہ اوہ دے ہی سامنے چکیا چاہیتا ہے فرمایا سب تو پہلا اور بڑا گناہ اللہ دے نال شرک ہے دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَكُوكُ الْوَالِدَيْنِ مَا بَابْدِ نَا فرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے قرآن مجید اندر بھی اللہ نے ایسی ترتیب نل ایک گناہ بیان کی تے فرمایا وَقَوَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوَا رَبُّكَ تو اڑے رب نے اے فیصلہ فرما دیتا ہے اے حکم جاری کر دیتا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ عبادت کیتی جائے کہ صرف عوضی کیتی جائے کسے عوضی عبادت نہ کیتی جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور مَا بَابْنَلْ ہر حالت اندر نیکی کیتی جائے احسان کیتا جائے اچھا سلوک کیتا جائے اُمْدَا بَرْتَاؤُوا اُنَا نَال رَكْيَا جائے حتیٰ کے فرمایا وَإِن جَاهَدَاتَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اگر تیرے ماں باپ خدا نخواستہ مشرق ہیں کافر ہیں میرے نافرمان ہیں میرے منکر ہیں اور تینو بھی شرق تے مجبور کرتے ہون فَلَا تُتِعْهُمَا تے بڑے آرام نل بڑے عدب نل بڑے اخلاق نل اُن نَنُو تُجھان دی کوشش کر کہ ابباجان ایک کم تو اڈیلی بھی ٹھیک نہیں تے میں نو بھی اے دیتے مجبور نہ کرو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام دا انداد قرآن نے دت چاہ کننے پیار نب کہیں دنے یا آباتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَان ابباجی شیطان دا کہنا نہ من شیطان دی پیار بھی نہ کرو عوضے پچھے نہ لگو اِنَّ الشَّيْطَانَ قَانَ لِلرَّحْمَانِ كَفُورًا شیطان دا نافرمان ہے تے جڑا عوضہ کہنا مننے گا وہ بھی نافرمان بن جائے یا آباتِ اِنِّي قَدْ جَاعَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَّا ابباجی اللہ نے منو او علم دے کے پیجیا ہے اللہ نے منو او نعمت عطا کیتی ہے جیڑی تو انو نہیں مل سکی تُسی میرے پچھے پچھے چلو اَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَّا میں تو انو ستے رستے تک لے چلتا بڑے اخلاق نل بڑے عدب نل بات سمجھائی فَلَا تُتِعْهُمَا میرے نل سرک کرندہ حکم دین ماں باپ تھی او نل سمجھانا ہے اُنہ دی ایک حل نہیں مننی بلکہ اُنہ دی روک نہیں لیکن اے دا اے مطلب نہیں کہ اُنہ دی چھڑวกی الگ ہو جانا ہے اُنہ دی خدمت پھر بھی جاری روئے اَنہ دی خدمت پھر بھی جاری روئے اِنہ عق رکھے اللہ نمائب روئے کہ انہوں نے خدمت اندر فرق نہ آگے لیکن میری نافرمانی نہ کوئی کم کو نہ میکن ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تھی من ہوگا احق و بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں سب تو بہتر اور اچھا سلوک کدے لل کرنا چاہیے میرے اچھے سلوک دا سب تو زیادہ حق دار اور مستحق کون ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اموں کا تیری ماں مستحق ہے کہ عوض نال سب تو بہتر تو سلوک کھے قال سمم من عرض کی تھی عوض تو بعد پھر کون قال اموں کا دوسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں قال سمم من تیسری مرتبہ پچھتا ہے فرمایا اموں کا تیری ماں قال سمم من چوتھی دفعہ پچھتا ہے پھر کون فرمایا ابو کا تیرا باپ تین حق ماں ربیان فرمایے رسول اللہ سب تین دفعہ فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ حق دار ہے کہ تُو عوض نال حسن سلوک نال بیشاہ تُو عوضی خدمت کرے تُو عوضی فرما برداری کرے چوتھے نمبر تے باپ دا ذکر کیتا محدثین نے اتن حق ماں دے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اینہ دی توجیح کر دے ہویا اینہ دی تشریح کر دے ہویا فرمایا کہ ماندہ پہلہ حق جڑائے وہ اس واسطے ہے کہ نو مہینے تک ان تینوں ایک امانت سمجھ کے اپنے پیٹ اندر جگہ دیتے ہیں قدم قدم انہ سوچ سمجھ کے رکھے ہیں ایک ایک لکمہ انہ سوچ سمجھ کے اپنے حلق تو نیچے اتاریا کہ ادھنال اس امانت نو تے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی جڑی میرے پیٹ اندر نو مہینے انہیں جس حالت اندر گزارے نے اللہ جاندہ ہے یا وہ جاندہ پہلا حق تے اس واسطے رکھیا گیا کہ انہیں تیری بڑی حفاظت کیتی ہے تیرا بڑا خیال رکھی دوسرا حق اس ویلے سامنے آگا ہے جس ویلے انہیں اپنی زندگی نو خطرے اندر پا کے تی نو جنم دیتا ہے کوئی پتہ نہیں سی انہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا انہیں اپنی زندگی دعوتیں لگا دیتی خطرے اندر پا دیتی اس سے واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان خاتون اگر بچے نو جنم دین دیا ہویا فوت ہو جائے تی قیامت دے دن اللہ انہوں شہیدہ دی صاف اندر کھڑا کر دے گا انہیں شہادت پائی انہیں میری امت دے ایک فرد نو جنم دین واسطے اپنی زندگی قربان کر دے it is a matter of life and death زندگی اور موت دا سوال ہے تیسرا حق مہدہ اس واسطے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں تکلیف برداشت کرن تو بات بظاہر تے ای چیز سامنے ہونی چاہیے دی تھی کہ تیرے تو انہوں نفرت ہو جاندی کہ انہیں تے میں انہوں مصیبت اندر پائی رکھئی یہ دی وجہ نال تے میں انہوں دکھ اٹھایا ہے یہ دی وجہ نال میں انہوں انہوں تکلیف پہنچی ہے تیرے تو نفرت ہو جانی چاہی دیسی لیکن نفرت دی بجائے تیرے نال انہوں انہوں محبت ہے انہوں شفقت ہے انہوں تیرے تے مہربان ہے کہ دو سال تک تینوں دودھ دی شکل اندر اپنا خون پلایا ہے ساری ساری رات تیرے سرہانے کھڑی لے گزار دیتی تیرے آرام اندر خلل نہیں ہون دیتا خود چیتڑے پہن کے پھٹے پرانے پہن کے گزارا کر لے آئے لیکن تیرے لباس اندر فرق نہیں ہون دیتا کہ میرے بیٹے دا لباس بڑا اچھا ہونا چاہیے خود بکھیان رہ کے گزار لے آئے وقت لیکن تیری خوراک اندر کمی نہیں ہون دیتی پچھن والے صحابینوں آپ فرما رہے ہیں کہ تیرے اچھے سلوک دا سب تو زیادہ حق دار اور مستحق تیری ماں ہے تیری ماں ہے تیری ماں ہے سمہ ابو کا چوتھے مرتبہ فرمایا تیرا بات افسوس نل کہنا پہند ہے کہ جنہ ماں دا حق زیادہ سی اج انہیں اے حق پامال ہو گیا باپ کو لوں کچھ ڈر دائے او دے سامنے کچھ چک دائے پیسے او دے کلو لینے نے تیر در دا بھی یہ تھوڑا جا تیر ماں بیچاری دا کیے او دے نل تے جو بد سلوکی ہو سکتی یہ کر گزر دائے اللہ آشکر فرمایا دوسرے نمبر دا بڑا گناہ اکوک الوالدین ماں باپ دینا فرمانی ہے رز اللہ فی رز الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین اگر کسے شخص نے اے دیکھنا ہوئے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض تے فرمایا میار اے ہے جدے تے ماں باپ راضی اور خوش نے او دے تے اللہ بھی راضی اور خوش ہے کہ جدے نال ماں باپ ناراض نے انہوں یقین کر لینا چاہید ہے کہ میرا اللہ بھی میرے تے ناراض تیسرے نمبر تے ساڑے عجد سبقنا المتعلق جو بات ہے وہ ارشاد فرمای فرمایا و قول الزور تیسرے نمبر تے بڑا گناہ ہے چھوٹ گولنا چھوٹی شہادت اور گوائی دے ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ مومن کولوں چوری ہو سکتی ہے مومن کولوں بدکاری ہو سکتی ہے لیکن مومن چھوٹ نہیں گولتا کی مطلب اس حدیث دا کہ چھوٹ اِنہ دو گناہوں کو بھی بڑا گناہ ہے ایک شخص مسلمان ہون واسطے آپ دی شدمت اندر حاضر ہویا اے اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہنا آپ نے فرمایا تیری خوش قسمتی اللہ نے تیرے توفیق دیتی ہے سوچنگی کہنے لگا جی میرے یہ کچھ شرطہ ہیں فرمایا فشتر اس مازا ترید ہاں بھئی تو کی شرطہ کرنا چاہنا ہے دست تیرے یہ کی شرطہ نہیں ارز کر دے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ پین دی عادت ہے میں شرطہ آدھی ہاں اے نہیں چھٹ سکا کچھ ہور اپنیاں آدھ دا بیان کیتی ہیں کہ میں اے نہ تو باز نہیں آسکتا اے نہیں چھٹ سکتا فرمایا اچھا ایک وعدہ گرسا دینا ارز کیتی جی فرماو آپ نے فرمایا صرف اے وعدہ کر لے کہ میں آج تو باز چھوٹ نہیں بولا کہنے لگا بلکل ٹھیک ہے جی میں آج تو باز کدھی بھی چھوٹ نہیں بولا گا آپ نے فرمایا حد سکے کر میری بیعت کر میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا کلمہ پڑھا دیتا مسلمان کر دیتا اے وعدہ کر کے چلا گیا جس ورہ شراب نو حد لگان لگا تو فوراں وعدہ یاد آگیا کہ میں وعدہ کر کے آیا کہ چھوٹ نہیں بولا گا شراب پین تو بعد اگر میری حالت غیر ہو گئی نشدی حالت ہو گئی میرے کلو پچھیا گیا کہ شراب پیتی ہو تو میں چھوٹ سے بولنا نہیں سچ بولا گا تو میں انہوں ایری سزا ملے گا اُتھ ہی رکھ دیتا پیاد کوئی ہور گناہ کرن لگا پھر وعدہ یاد آگیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نلوادہ کر کے آیا کہ چھوٹ نہیں بولا گا اگر میرے کلو پچھیا گیا کہ تُو اے کم کیتا ہے اور میں سچ بولا گا میں کہا ہاں میں کیتا ہے کہ میں نو تیری سزا ملے گی اُتھ ہی چھوٹ دیتا کچھ دنوں دے بعد آیا آکے خود پین لگا اے اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ سارے گناہ چھوٹ گئے نہیں اللہ نے میرے کلو چھوڑا دیتا ہے یہ کاری برکت تھی چھوٹ چھوڑ دین دی اور سچ بولے فرمایا ایک وعدہ کر لے چھوٹ نہ بولی آجتو بات والذین لا يشہدون الزور اللہ فرما دے میرے بندے او نے جڑے چھوٹی گوائی نہیں دین دے چھوٹیاں شہادتہ نہیں دین دے چھوٹ نہیں بولتی بڑے افسوس نل آپ نے ایک پیشین گوئی کی تھی امت دے بارے اندر فرمایا میری امت ایک ایسا وقت آ جائے گا یا اتی علا الناس زمان میری امت ایک ایسا دور اور ایک ایسا وقت آئے گا یشہدون ولا يستشہدون کہ انہوں کو لوگ گوائی منگی نہیں جائے گی انہوں اے کیا نہیں جائے گا کہ تسی شہادت دے او چھوٹی گوائی دین لی خود اپنے آپ پیش کرن گے کہ یار میرا نام لکھا میں نہیں آگا دوئے آؤ ذرا اپنے اپنے گریبان اندر چانگیے اے بدبختی دا وقت ساڑے تھے آنے چکا او کیڑا ادارہ ہے جت سے ایسای چوٹ نہیں بولتے او کیڑی جگہ ہے جت سے ایسای دروگ کوئی تو کم نہیں لیں دے حتیٰ کہ ممبر رسول تے کھڑے ہوکے دن رات چوٹ بولے جاندے اللہ ماشاکہ دن رات چوٹ بولے جاندے میں بلا خوف تردید اے بات کہہ رہے ہیں کہ ایس ممبر تے کھڑے ہوکے علمان کی بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورست الانبیاء عالم انبیاء دے وارث نے لا نارس و لا نورس نبی دیشان اے ہے کہ انہوں اپنے باپ دادے والوں کوئی جاہداد ورسے اندر نہیں مل دی اور اپنی اولاد اور اپنے بال بچے واسطے کوئی جاہداد چھٹکے دنیا تو نہیں جاندہ جد آگے ورسہ تقسیم ہوئے لیکن العلماء و ورست الانبیاء عالم ایسے خوشنصیب لوگ نے کہ اے سارے نبیان دے وارث نے انہوں کی ورسے اندر مل دائے علم اللہ دا دین اللہ دا پیجیا ہویا اسلام عید تو بڑی بدبختی اور بدنصیبی کسی دی ہو اور کی ہو سکتی ہے کہ ایسا ان ورسہ میں لیا ہوئے اور اوہ دن رات ممبر رسول تے کھڑا ہوکے چھوٹ بول ایسے تو بڑا بدبخت کوئی اور ہو سکتا ہے ایسے تو زیادہ بڑی بدنصیبی کسی اور دی ہو سکتی ہے کسی دا نام لیندی ضرورت نہیں اخبارات تسی پڑھ دے ہو رسائل اور جرائد تو اٹھے سامنے آن دے نہیں تسیوں نہ دا متعلیہ کر دے ہو کیا نام نہاد غلمہ دا ایک کردار سامنے نہیں آیا کہ کچھ دیر پہلے انہ دے بیان کی سامن تی ہونو انہ دے بیان کی نے کچھ دیر پہلے انہ دے دین کی سی تی ہونو کڑا دین پیش کر رہے تھے یہ بات ساڑے سامنے نہیں آئی سانو پتا نہیں ممبر دے کھڑے ہو کے چھوٹ کھو اللہ دے قرآن دی غلط تفسیر کر دینے اللہ دے پیغمبر دے بات اپنی رائے نل اپنی مرزی نل اپنا مطلب بیان کرنے واستے قرآن دی غلط تفسیر کرے فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارُ اُنُ چاہی دائے اپنا چھکانہ جہنم اندر بنا لگے مَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَكَدْبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارُ فرمایا جن نے میرے بارے اندر کوئی چھوٹ بول دیتا میں کوئی کم نہیں کیتا اور وہ میرا نام لے کے کہن دائے کہ اے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں کہی اور وہ میری طرح منصوب کر کے آنا اے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارُ اُنُو بھی چاہی دائے اپنا چھکانہ جہنم اندر بنا لگے اوہ کیڑی جگہ ہے جت سے ایسی چھوٹ نہیں بول دی اوہ زندگی دا کیڑا میدان ہے جت سے ایسی غلط بیانی کو کام نہیں لیں دے اللہ ماشا اور ایسی برملا کہیں نہیں ہے کہ جوش بولن تو بغیر گزارہ ہی نہیں غلط بیانی تو بغیر چارہ ہی نہیں کنی ایک دیر کنی ایک دیر تک کی موقع ملے رہے رات ہی ساڑھے حدیث دے سبق اندر ایک ایسی پیاری حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بادرو فیل اعمال نیکی اندر جلدی کر لو جلدی کر لو جڑا موقع مل دا ہے انہوں زایاں نہ کر بیٹھنا جنی زیادہ تو زیادہ نیکی کر سکتے ہو کر گزرو ساتھ چیزیں ایسیاں بیان فرمایاں کہ انہوں تو پہلے پہلے غنیمت سمجھو اللہ نے جڑا موقع دیتا ہے او چیزیں بڑیاں خطرناک اور بڑیاں خوفناک ہیں فرمایا کیا تسی انتظار کر رہے ہو کہ ایسی محتاجی اور ایسا فقر و فاقہ تو اڈیتے آج آئے کہ جڑی آکے اللہ نو تو عدیث دے نہ چکڑ دے اللہ نو پلا دے تسی اپنی محتاجی اور اپنے فقر و فاقہ دے فکر اندر انہیں محب ہو جاؤ انہیں مگن اور مصروف ہو جاؤ کہ اللہ دے بارے اندر تو انہوں سوچندہ موقعی نہ ملے تو انہوں ضرورت ہی نہ محسوس ہو بھے کہ خدا دے بارے اندر سوچی وہ اس فقر و فاقہ اور محتاجی دے انتظار کر رہے ہو اوغنن متغین یا ایسی مالداری دے انتظار اندر ہو کہ انہیں دولت مل جائے کہ جڑی آکے تو انہوں اللہ دے خلاف باغی کر دے اللہ تو تو انہوں بغاوت دے آمادہ کر دے دولت نے بڑے بڑے لوگانوں بگاڑیا انہیں بغاوت سے آمادہ کیتا لوگان پیغمبران دے سامنے آکے لوگان نے کہہ دیتا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَزَّبِينَ اللہ دی شان یہ ہے کہ اکثر انبیاء انہوں نے کسرت غریب لوگانی محنت کس لوگانی سے حضرت دابود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ سارا دن پٹھی دے سامنے بیٹھ کے لوہے دیاں چیزیں بنا دے لوگانے استعمال دیاں سارا دن پٹھی چونک دے اور پھر اللہ دے دین دی تبلیغ بھی کر دے لوہے دا کم کر دے حضرت دابود علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام دے بارے اندر آن دے کہ وہ نجار سن لکڑی دا کم کر دے سن کئی انبیاء ایسے جڑے کپڑا بھن دے سن اور پیڈانت بکریاں تقریبا سارے انبیاء کلو اللہ نے چروائیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ دے بچیاں نل ملکے پیڈان چرائیاں بکریاں چرائیاں مکہ دے پہاڑا انبیاء دی اکثریت غریبا دی ایسے لوگان دی جڑے محنت کشتا دولت نے آکے دماغ خراب کر دیتا لوگان دا جس پہلے انبیاء اللہ دا دین اللہ کی اس امانت نو پہنچان دے سن لوگان دے سامنے کہ اگوں کہہ دیں دیتا نہنو اکثر اموالاں و اولاداں ساڑھے کل بڑا مالے ساڑھے کل بڑی دولتے ساڑھے نال بڑیاں باوانے عوام ساری ساڑھے نال ہے وما نہنو بمعذبین تون تے تیرا رب مل کے بھی ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نوز باللہ تو اسی ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الفاظ مختلف ہیں انداز او یہ عجبی جدوں اے کیا جاندائے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں کہ پھر ایرہ مطلب اے یہ کہ ہون اللہ بھی ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ساڑھے نال عوام ہیں لوگ ساڑھے نال ہیں یہ تاریخ بڑی پرانی چلی آ رہی ہے یہ ورسے اندر ملیا ہوں یا نے چیزا اللہ دے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس محتاجی دے انتظار اندر بیٹھے وہ جڑی آوے تھے تو انہوں اللہ پول آ دے وے خدا دی یاد تو اٹھے دلان چھو کٹ دے تو ہر وقت ایسے فکر اندر لگے رہو کہ کماماں گے تھے کھاماں گے کچھ کراں گے تھے کھاماں گے اللہ دے باہرے اندر سوچو ہی نہ یہ انتظار کر رہے ہو یا ایسی دولت کا انتظار ہے کہ او آوے تھے تو اڈنوں بغاوت تھے آمادہ کر دے تسی تغیانی اندر آ جاؤ قرآن مجید اندر اللہ فرما دے نے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاقُ اگر میں اپنے نیک بندیاں گا رزق فراخ کر دیاں انہوں کھل لائی دے دیاں وہ دے کل کوئی کمی انہیں کسے کل کوئی کچھ نہیں کسے سینٹ یا کسے پارلیمنٹ تو اللہ نے منظوری لینی ہے کہ دو تہائی اکثریت ہوئے گی پھر اے بیل پاس ہوئے گا یا اللہ نے دے کے پچھتاوا لگ دائے کہ میں اے کیوں دے دی تک میرے کل کی رہ گیا کوئی ایسا معاملہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں انہیں کافرانوں جی انہیں کچھ دیتا ہویا ہے کہ وہ اپنے نیک بندیاں نہیں دے سکتا لیکن فرمایا وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر میں اپنے نیک بندیاں دا رزق فراخ کر دیاں انہیں کھل لائی دے دیاں کہ اے میں جاننا لَبَغَوْ فِي الْعَرْزِ جیڑا وقت انہیں دا عبادت اندر گزر دا ہے اوہ پھر میری بغاوت اندر گزرے گا میرے باغی ہو جانا دولت انہیں دماغ خراب کر دے گا وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَا میں انہ کی دیننہ اپنے بندیاں نو جننہ انہیں دا ایمان سلامت روئے اور انہیں دماغ درست روئے اے پھر اللہ دی رحمت ہوئی نا اوہ دی مہربانی ہے نا اللہ سانو انہیں دے ہوئے جننہ ساڑا دماغ درست روئے اور ساڑا ایمان سلامت روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَأَلْحَا اوہ تھوڑا مال تھوڑی دولت جیڑی انسان دیاں بنیادی ضرورتاں پوریاں کر دے جننہ انہیں گزارا ہو جائے مَا قَلَّ وَكَفَا تھوڑا مال جی ضرورتاں پوریاں کر دے گزارا ہو جائے خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَأَلْحَا اوہس دولت نہ لو اوہس زیادہ مال نہ لو بہتر ہے جیڑا آوے بندے نو اللہ تو بگان نہ کر دے اللہ تو دور لے گا مال نیڑے آوے تے اللہ تو دور لے گا فرمایا اوہس دولت دا انتظار ہے تو انہوں جیڑی آوے تے تو انہوں تغیانی اور سرکشی تے ابھار دے وے اور تسی اللہ تو بگانے ہو جاؤ گا یا تسی کسی ایسی بیماری دے انتظار اندر ہو کہ تے انہوں کوئی بیماری لاحق ہووے تے تو اڑا مزاج بگڑ جائے تو انہوں کچھ سدبت ہی نہ رو یہ او چیزہ نے جنہ لے لاحق ہون تو پہلے پہلے حکم دیتا ہے بادرو فالاعمال میکی کر لو جنہی ہو سکتی یا فرمایا اوہس بڑھاپے دے انتظار اندر ہو کہ بڑھاپا آوے تے تسی مخبوط الحواس ہو جاؤ تو اڑی ہوش ٹھکانے نہ روے اکل تو اڑی جواب دے جائے قرآن مجید اندر بھی فرمایا کہ کیا تسی انتظار کر رہے ہو اس انتظار اندر بیٹھے ہو کہ اللہ اپنا عذاب لے کے آ جائے اللہ دے پرشتے ہو دا عذاب تو اڑی تے نازل کر دیں وَقُوزِيَ الْأَمْرُ اور معاملہ ختم ہو جائے پھر ایمان لے آو گے پھر ٹھیک ہو پھر تسی نیک بنو فرمایا یا تسی دجال دے انتظار اندر بیٹھے ہوئے ہو دجال ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش ہے اللہ ہر مسلمان نے اوہد فتنے تو محفوظ رکھے ایک نسخہ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص سورہ کحف دیا پہلی ہیں دس آیتاں سورہ کحف جڑی پندر میں پارے اندر شروع اندی اوہد دیا پہلی ہیں دس آیتاں جڑا شخص روزانہ تلاوت کر لوے اگر اوہدی زندگی اندر دجال آ گیا کہ اللہ اوہد فتنے تو ایس بندے نو محفوظ رکھے گا اور بچا لے گا ورنہ دجال دا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہو لے گا بے شمار لوگ اوہد فتنے دا شکار ہو جانگے کافر ہو جانگے اللہ نے آزمائش واسطے انو کچھ اختیارات ایسے دیتے ہونگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ لوگا نو کوئے گا کہ تسی میں نو رب نہیں مندے منگو میرے کلو کی منگ دے دسوں میں کی کر کے دکھا مانگو لوگ کہنگے کہ بارش ہونی چاہیے دیئے اوہ بدلنو اشارہ کرے گا ایس طرح انگلی نالتے بدل سارے اکٹھے ہو کے بارش برسنی شروع ہو جائے اللہ دیتر کو آزمائش واسطے انو ایسے اختیارات دیتے گئے ہونگے کہوے گا اور بارش جائی دیئے یا بس کرے بدل ختم ہو جائے کہنگے کہ بس ختم ہو جائے بدلنو اشارہ کرے گا کہ منتشر ہو جاؤ ایل جاؤ بدل اید درود در پھیل جانگے بارش رک جائے دیوار نو کہوے گا اید اکٹھے بیٹھ جاؤ دیوار دے تکوے گا ہونے نو میں چلن دا حکم دیما لمبیاں دیواراں اوہ کبے گا چل اور دیوار چلنی شروع ہو جائے کسے بندے نو پکڑے گا اور کبے گا کہ تومینو رب ماننا ہے یا نہیں اگر اوہ کبے گا نہیں تے لوگ انو کبے گا لوہن انو میں ماراں لگا جائے انہوں دے سامنے انو قتل کروا جائے تھوڑی دیر بعد کبے گا انہوں میں زندہ کرا لوگ کہنگے ہاں ان کبے گا اٹھ اور وہ زندہ کھڑا ہو جائے اے ہو دی تب ہی موت نہیں ہووے گی اصلی موت نہیں ہووے گی لوگ انو تو کھا دین واسطے انو ایس کی سمدی اللہ نے کچھ اختیارات دیتے ہو وہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش بن کے آوے گا اللہم محفظنا من بلائے اللہ سالوں عوض فتنے تو محفوظ رکھے لیکن عوض فتنے تو پہلے ہو اور بڑے بڑے فتنے آنے نے اور آ رہے ہیں فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا یس بے ہو مؤمنن و یمسی کافرن یمسی مؤمنن و یس بے ہو کافرن بندہ صبح نو مومن ہووے گا مسلمان ہووے گا شام ہون تک کافر ہو چکا ہوئے گا شام نو مومن ہووے گا صبح ہون تک کافر ہو چکا ہوئے گا یہ نمونے ساڑے سامنے آ رہے ہیں اے جیڑے ساڑیاں اسمبلیاں آندر جیڑے ساڑے صاحبان اقتدار اور حکمران کہلان دے نے او صبح مومن شام نو کافر شام نو مومن صبح نو کافر پینترے بدل دے فتنے جنہاں تسیل لوٹے کہیں دے ہو یہ کی ہے ایمان اور کفر ہی ہے نا صبح کسے نلوا دا شام نو کسے نلوا دا شام نو کسے نلوا دا صبح کسے نلوا دا اے شکلانے بدلیاں ہی ہیں مختلف یوس بے ہو مومنن و یمسی کافرن یمسی مومنت و یوس بے ہو کافرن صبح مومن ہوگا شام نو کافر ہو چکا ہوگا شام نو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا مومن چوٹتا نہیں نا بول دا ساڑا عنوان تے نا کہ مومن چوٹ نہیں بول اے دے تو چوری ہو سکتی ہے اے دے تو بدکاری ہو سکتی ہے اے شراب پی سکتا ہے لیکن چوٹ نہیں بول سکتا جیڑا چوٹ بولے اے مومن تا نہیں نا اے دے اندر ایمان تے باقی نہیں نا رہن دا فرمایا یا تسی قیامت تا انتظار کر رہے ہو فساعت و ادھا و امر قیامت تے بڑی ہولناک بڑی خوفناک بڑی تباہی اور بربادی دا پیش خیمہ ثابت ہوئے گی اے سوالے تے رہنا ہی کچھ نہیں بچنا ہی کچھ نہیں اے دے انتظار اندر بیٹھے ہو کہ قیامت آوے گی دے پھر نیکیاں کرا جیڑی فرصت ملی ہے جیڑا وقت ملیا ہے نیکی کر لو زیادہ تو زیادہ نیکی کر تو اللہ فرما دے نے واللزین لا يشہدون الزور میرے بندے اوہ نے لڑے چھوٹیاں گوائیاں نہیں دیں 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 چھوٹ نہیں دول دیں وہ وقت آ چکا ہے جیدی نشان دے ہی آپ نے فرمائی کہ انہ کلو گوائی منگی بھی نہیں جائے گی انہ کلو گوائی طلب بھی نہیں کیتی جائے گی وہ بدو بدی گواہ بنندی کوشش کرنگے کہ میرا نام لکھوا میں گوائی دیں آگا میں چھوٹ گولا نوز و بلکاہ قیامت والے دن کبران تو نکل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود تھے اگے اگے جا رہے ہونگے انہوں نے زبان دو دو میل لمبی پچھے لٹک دی چلی آ رہی ہونے دو دو میل لمبی زبان صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کون بدنصیب اور بدبخت لوگ ہونگے انہوں نے زبان تے لوگ پیر دیں گے انہوں پاعمال کرنگے لتارنگے اور اوچیک ہنگے چلنانگے دو دو میل لمبی پچھے زبان لٹک دی چلی آئے من ہم یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کون لے وہ ہونگے آپ نے فرمایا ایک دنیا تے چھوٹ بولن والے لوگ دروگ گو کہ زبیانی تو کم لین والے چھوٹ بولن والے لوگ ہونگے قیامت دے دن کبران چھوٹ نکلنگے تے دو دو میل لمبی زبان پچھے لٹک دی چلی جا رہے وَالَّذِينَ لَا يَشَحَدُونَ الزُّور فرمایا رحمان دے بندے میرے بندے چھوٹ نہیں بول دے چھوٹیاں گوائیاں نہیں دیں دے وَإِذَا مَرُّو بِاللَّغْوِ مَرُّو كِرَامَ اور اگر وہ کسے بےہودہ مجلس کو لوگ گزر دے نے کسے بےہودہ جماعت کو لوگ گزر دے نے کوئی ایسا گروہ ہے جتے اللہ تے اللہ تے رسول دے نافرمانی ہو رہی ہوئے مَرُّو كِرَامَ وہ دے اندر دلچسپی نہیں لیں دے اُتھے رک دے نہیں ٹھیر دے نہیں وہ دے اندر شامل اور شریک نہیں ہون دے مَرُّو كِرَامَ کنارہ کشی کر کے اپنی عزت اپنا ایمان اپنا اسلام بچا کے اُتھو جلد دین البزر دے اللہ سانو بتوفیق ادا فرماوے کہ ہزیم زندگی اندر زندگی دے ہر ملحر اندر چھوٹ بولن تو بچ جائیے کیونکہ چھوٹ ہلاکت اور تباہی ہے اور سچائی نجات کا ذریعہ ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَبِ میرے سامنے بیمارہ دی طرفوں درخواستہ نے خصوصاً ایک مائی دی درخواستہ ہے کہ میں اکھینا اپریشن کروا رہی ہیں اللہ پلو دعا کی دی جائے کہ اللہ انہوں صحت کاملا آجلا حطا ہو کہ اگر تُسی سکون اور اتمنانے کلب چاہ دے ہو تو پھر میرا ذکر کرو میرے نل تعلق مضبوط اور پکا کرو اللہ سانو توفیق ادا فرماو میں بے گناہ ہاں اگر واقعی ہو اس نے دریافت کی تا ہے کہ کیا خون لکن کپڑے ناپاک ہو جاندے نے خون دیاں کئی قسمہ ہیں ایک خون تے ایسا ہے جنہوں اللہ نے حرام قرار دیتا ہے قرآن مجید اندر او خون جڑا کسے جانور نو زبا کر دیا ہویا او دے جسم چو نکل رہا ہے دم مصفوح او دے جسم چو نکل کے بیند ہے او خون حرام ہے جسم نو لگ جائے کپڑے نو لگ جائے جدوں تک او نو صاف نہ کیتا جائے او دے نال نماز نہیں پڑی جا سکتی او دے نال کوئی غور عبادت نہیں ہو سکتی او تے حرام ہے ایک خون ایسا ہے جڑا انسانی جسم چو نکل دا ہے مثلا کوئی زخم ہے کوئی پھوڑا پھنسی ہے کوئی غور ایسی وجہ ہو جاندی ہے اور او کپڑے نو لگ جاندے ہیں او حرام تے نہیں انا مانے اندر کہ او اس کپڑے نال نماز نہ ہو سکے یا اس کپڑے نال کوئی عبادت نہ کیتی جا سکے لیکن بہتر ہے کہ انو بھی تو لیا جائے ساف کر لیا جائے دم مصفوح نہیں ہو لیکن او دا تونا انو ساف کرنا بھی ضروری ہے بعض وقت جسم چو کوئی بال اکھڑ دا ہے او تو تھوڑا جا خون نکل کے او تھی جم جاندے ہیں بعض دوستے سمجھ دیں ایک تیہ دن الوزو ٹوٹ گیا خون نکل آیا دندہ چو خون نکل آیا وزو ٹوٹ گیا وزو نہیں خراب ہوئی اگر لاعلمی اندر او خون ہوتھی جسم تے جمع ہویا ہے نماز بھی پڑھ لیئے اور عبادت بھی کوئی کر لیئے تھی او دے اندر کوئی خلل نہیں آیا لیکن اگر پتا چل گیا ہے تھی انو ساف کر لوے انو تو لوے یا او دے مرہم پٹی جو بھی ضرورت ہے او دے مطابق کر لوے کسے وسوسے اور کسے شبے اندر نہیں پینا چاہئے ایک کانفرنس جہاد کشمیر دے نام نل ہو رہی ہے نماز بھی اگر ٹھوک کر دے قریب دوستہ نے نو دسمبر دا پروگرام مغرب دے بعد دا رکھیا ہے جمعیرات دا دن ہوئے گا او دے اندر مختلف علماء خطاب کر رہے ہیں ٹھوک کر نیاز بھی اگر دے قریب کوئی جگہ ہے اتھے کے منعقد ہو رہی ہے غالباں گلزار کا لون نہیں لکھیا ہویا ہے یا کوئی ہور لفظ بہرحال بہرحال بہت پتا کیا جا سکتا ہے نو دسمبر نو جڑے دوست ادھے اندر شامل ہو سکن ضرور شرکت کن جہاد ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس لحظیم موسیقی